اس طرح جو ہمارے گھر میں مائے بہنے اپنے عمل اور عقیدے میں زیادہ اگر بہتر ہیں تو وہ مرد سے زیادہ افضل ہے اللہ کی نگام اس میں کوئی کہنے میں آر نہیں عزیز ہو یہ اللہ تعالی نے ڈیوٹیز الگ الگ رکھی ہیں مردوں کے لئے کچھ اور ڈیوٹیز ہیں خواتین کے لئے کچھ اور ڈیوٹیز ہیں لیکن اللہ کی راہ میں سیر و سلوک میں دونوں کے لئے برابر سے اپورچنٹی ہے جو آگے بڑھنا چاہے اگر اس نے عمل سالح انجام دی ہیں اور مومن ہیں ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے جس بی بی کی عنوان پر گفتگوئے ذرا سوچ کر اس آیت پر ترجمہ سمات فرمائیے گا ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور جن انہوں نے عمل کیا تھا اس سے بھی احسن جزا انہیں عطا کریں ام البرین کی جزا کا نام ہے عباس اللہ اکبر ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ ایک اور آئے سن لیجے گا سور احضاب کی آیت نمبر 35 دس صفتیں اللہ نے ذکر کی ہیں چاہے مرد ہو یا عورد کہ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فرودہ والحافظات والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات عادللہ اللہ مغفرت و عجرن حظیم سور احضاب کی آیت نمبر 33 ہے آیت تثیر اور یہ جو بھی میں نے پڑھی یہ آیت نمبر 35 ہے آیت کا نشان یاد رہے گا جب وہ آیت تثیر نازل ہوئی تھی یہ سارا جو سلسلہ جاری ہے یہ نبی کی ازواج کے بارے میں اسی خاطر تو ہے کہ بہت سنو یہ کہا کہ جتنا بھی آیت تثیر میں نبی کی ازواج شامل ہیں میں اس وقت یہاں کوئی مناظرہ پڑھنے کے لئے نہیں آیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جتنا بھی آپ نبی کی ازواج کے بارے میں آیات پر غور کیجئے تو وہاں وہاں پر جو سیخ استعمال کیے گئے ہیں وہ معنیس جمع کے سیخ ہیں آپ نہیں ہیں اے نبی کی عورتوں آپ نہیں ہیں اور عورتوں جیسی آپ پر اور زیادہ حجاب واجب ہے کہ ایسا نہ فیت مال لذیوی قلبی مرض جس کے دل میں مرض ہے وہ تما کرنے لگے قرآن سپوزیشنس پر تو بات نہیں کرتا ہوا ہوگا تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں ذکر کیا میں تو قرآن پر بات کر رہا ہوں یہاں پر اور جیسے یہ آیت اتھیر کی بات آئی انما یورید اللہ لیئے انکم الرجساہلالویت یہاں سیخہ ہی بدل گیا اندازی بدل گیا یہاں پر یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک خانوادے کی اس لئے انکم ہے مذکر جمع کی بات ہو رہی ہے انکم انکم الرجساہلالویت جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار ختمی مرتبات آتے ہیں در سیدہ پر کھڑے ہوتے ہیں چھے مہینے تک سلام کرتے ہیں سلام علیکم یا حلو بیت النبوہ یہ سب جانتے ہیں جب حضور ایک خاص گھر سے تشریف لاتے تھے حضور جہاں کئی بھی مقیم تھے وہاں سے تشریف لاتے تھے در سیدہ پر کھڑے ہوتے تھے کہتے ہیں سلام علیکم یا حلو بیت النبوہ اور پھر تشریف لے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لئے حضور نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ اگر اہل بیت کے بارے میں ڈاؤٹ ہوں کون ہے کون نہیں ہے تو یاد رکھو جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے بہت واضح ہے یا نہیں ہے نارہ ہیدری کہنے پر کسی نے بھابندی تو نہیں لگائی بھی یہاں پر چیک